لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسال ہوا تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی ایک ایسی کیفیت تاری تھی جس کو سیرت کی کتابیں بیان کرتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی پر سکتہ تاری ہو گیا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگوں میں جان باقی نہ رہی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار نیام سے نکال لی اور اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسال فرما گئے ہیں تو میں اس کا سرقلم کر دوں گا اس نہائیت مشکل اور کٹھن دور میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور عاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول تھے اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسال فرما گئے ہیں اور جو شخص اللہ عز و جل کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ عز و جل حی قیوم ہے حضرت سیدنا ابوبکر کی تقریر کے بعد صحابہ اکرام کی کیفیت میں ٹھہراو پیدا ہوا اور پھر تمام صحابہ رونا شروع ہو گئے حضرت سیدنا عثمان غنی بھی سیدنا ابوبکر کی تقریر سن کر سکتے سے باہر آئے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ابھی تک اس بات کا یقین نہیں ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسال فرما گئے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال پر اپنی کیفیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کی خبر سن کر صحابہ اکرام پر شدید رنج کی کیفیت تاری ہو گئی جبکہ بعض صحابہ پر وسوسہ اور جنون کی کیفیت تاری ہو گئی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کا اثر حضرت عثمان کہتے ہیں مجھ پر بھی ہوا میں مدینہ کے نوح میں واقعی ایک ٹیلے پر بیٹھا ہوا تھا اور صحابہ اکرام اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے دست حق پر بیعت کر رہے تھے حضرت عمر فاروق میرے پاس سے گزرے اور انہوں نے مجھے سلام کیا میں سکتے سے تو باہر آ گیا تھا لیکن ابھی بھی مجھ پر ایک کیفیت تاری تھی مجھے ان کا سلام کرنا سنائی بھی نہ دیا حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں آج میں عثمان کے پاس سے گزرا میں نے اسے سلام کیا اور اس نے میرے سلام کا جواب تک نہ دیا حضرت محمد بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت عمر فاروق کا گزر حضرت عثمان غنی کے پاس سے ہوگا تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کو سلام کیا جس کا حضرت عثمان غنی نے جواب نہ دیا تو حضرت عمر نے حضرت عبو بکر سے اس بات کی شکایت کی تو حضرت عبو بکر نے حضرت عثمان غنی کو طلب فرمایا اور ان سے دریافت کیا کہ تمہیں ایسی کیا بات پیش آ گئی کہ تم اپنے بھائی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا ذکر جب کیا تو حضرت عثمان غنی نے عرض کیا میں تو سوچوں میں گم تھا مجھے تو خبر بھی نہ ہوئی کہ حضرت عمر نے سلام کب کیا حضرت عبو بکر نے ان سے دریافت کیا تم کیا سوچ رہے تھے حضرت عثمان نے عرص کیا کہ میں سوچ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور میں آپ نے آقا سے یہ پوچھ بھی نہ سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی شفعت کس چیز میں ہے حضرت سید نبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امت کی شفعت کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے مجھ سے کلمہ حق قبول کیا اور یہی وہ کلمہ ہے جو میری امت کی شفاعت کا سبب بنے گا اسی طرح ایک واقعی حضرت سعاد بن ابی وقاس بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا گزر عثمان کے پاس سے ایک دفعہ ہوا اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تھا میں نے انہیں سلام کیا مگر انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا تو میں حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا ماجرہ کیا سنایا تو حضرت عمر نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ عثمان تمہیں سعاد نے سلام کیا تم نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا اللہ اکبر حضرت عثمان نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ خدا کی قسم مجھے تو ان کے سلام کرنے کا علم بھی نہیں واللہ میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں کھویا ہوا تھا اللہ اکبر اور انہوں نے آگے بیان کیا کہ عمر جب بھی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا ہوں تو میری آنکھیں اور میرے دل پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے اور دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے میں خافل ہو جاتا ہوں اور ارد گرد کی مجھے کوئی خبر نہیں ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ محبت تھی یہ عشق تھا عثمان غنی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الغرص حضور کے وسال کے بعد حضرت عثمان غنی کی کیفیت بھی دیگر صحابہ اکرام کی طرح تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اوقات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں رویا کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں ایمان لایا تو میں نے اپنا دائیں ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دیا اور حضور سے بیعت کی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے اللہ اکبر یہ اپنے آخری عمر میں بیان کرتے ہیں کہ ایک وہ دن تھا جبکہ میں جوان تھا جب میں ایمان لایا تھا اور آج کا دن ہے کہ جب بوڑا ہو گیا میں نے اپنا دائیں ہاتھ جو حضور کے دائیں ہاتھ میں دیا تھا اس کو اس دن کے بعد سے کبھی اپنی شرمگاہ کے ساتھ نہیں لگایا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ احتیاط یہ احتیاط اور یہ عشق کا حالم دیکھیں اللہ اکبر کہ جس ہاتھ نے حضور کو چھوا ہو حضور کے دست اقدس کو چھوا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں